ہاں ہریوں میں پوڑے سندھ باپو آسانام جی کی صادق ہوں میں نے موڈی جی کو باپو جی کے سامنے چار دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہ ٹائم تھا جب موڈی جی میرے سامنے باپو جی کے پاس آئے تھے اور باپو جی پسا تو کس چیلی آئے ہو تو موڈی جی نے بولا تھا باپو جی آپ پاس شیرواد لینے آئے ہو باپو جنسکر بولے کہ کس چیل کا شیرواد موڈی جی بننا چاہتا ہے موڈی جی مسکرائے اور باپو جی نے بولا کہ آپ پردانمتری زور بنو گے آج میرے باپو کے شیرواد سے موڈی جی پردانمتری بنے ہوئے ہیں ہماری ریکویسٹ ہے موڈی جی پردانمتری کی آگے ہمارے باپو کو جلدی سلدی رہا کریں ہم ساتھ ایک بہت پریشان ہے سال پان ساتھ ہیں ہمارے باپو جی کو اندر پسا رکھا ہوا ہے پچاس برشوں تک پچاس برشوں تک ہمارے باپو جی نے جو سیوہ کی آگے کوئی سنتر ہی کر سکا ابھی بھی ان کا آشتہ میں ستام چل رہا ہے سیوہ چل رہی ہے آج بھی باپو جی کے ساندے دماغ سے کتنے لڑکے لڑکیاں جو ہیں کتنے ریسان مکت ہوئے اور اتنے سنسکاری ہوئے اس کے ہم لوگ اتنے کرتگی ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک سکولوں میں اتنے پروگرام کرتے تھے اور باپو جی کے کتابیں دیوے پرکاش بتاتے تھے تو لوگ اتنے سیمی ہوئے اور بچوں کو آج بھی اس کتابیں دیوے پرکاش کر کے اور اس کام کو ہماری سیوہ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو آپ جس رکے سے بات کر رہے ہیں کہ پچھلی بار ان کے اوپر یہ تھا اروپ تھا کہ ان کے جو بغجن ہے آسا رام جی کے وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے یو پی کی سرکار جو سونیا گاندی ہیں ان کو فسایا ہے لیکن اب جو باجپا کی سرکار آئی ہے جو ہندووں کی ہمیشہ بات کرتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ ہو گئے ہیں اب الیکشن پھر سے آنے والے ہیں باجپا کی سرکار ہے ہماری بات سونی ہے اب دھیان سے ہم صادقوں نے قسم کھائی ہوئی ہے باپو جی باہر آئیں گے تو بوٹ ڈالنے کے بوٹ پار دیں گے لیکن وہ کسی کو بوٹ نہیں ڈالیں گے جب تک ہمارے باپو جی باہر نہیں آتے باپو جی کے کروڑوں صادق ہیں یہ پردان منتر جی موڈی جی بنے ہیں تو اب آپ کی بارے بنیں گے بھی نہیں ہو کیوں باپو جی کے بوٹوں کی بوٹ گمانڈ ہے یہ ہمارا سنکرب ہے آنے والے آنے والے دوہزار انیس کے الیکشنوں میں باپو جی کے جتنے بھی سمرتن ہیں کیا وہ باجپا کو بوٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے جب تک باپو باہر آئیں گے تو ڈالیں گے نہیں تو نہیں ڈالیں گے کوئی باہر بوٹ ڈالیں گے ہم نے کسم کھائی ہوئی نئے بوٹ ڈالیں گے ہم نے کھائی باہر مبارات